اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس میں سے ایک رات ہوتی ہمارے پاکستان میں صرف ستائیس کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے تو آپ پانچ راتیں جاگلو آپ کو شب قدر مل گئی چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں آپ کی امت کے مرد عورت جاگلیں اسی سال سے زیادہ عجر لکھ دیا جائے یہ پانچ راتیں ضرور جاگلیں چھٹ چھٹی راتیں ہیں تراویز سے فارغ ہوں تو تین چار گھنٹے کی رات واقعی رہ جاتی ہے کچھ نفل پڑھ لو کچھ قرآن پڑھ لو کچھ دعا مانگ لو کچھ ذکر کر لو اور لوگوں کو معاف کرتے معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے ورنہ عمل لکھ جائے گی دل میں بغض ہو تو اٹھا کے جائے گا معاملہ چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے مدمن و خمرن شراب پینے والا اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں آقل والدائے ماں باپ کا نافرمان بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے تیسرا رشتے داروں سے لڑنے والا رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا مجھ سے معافی مانگتا بھائی بہنوں کوئی کسی سے لڑا ہوئے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے شب قدر کا جاگنہ ضائع ہو جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر دیں معافی مانگ لیں معاف کر دیں سینے سے لگا لیں درگزر کریں چوتھا کون ہے کینہ رکھنے والا کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں اب اس کو کہتے ہیں کینہ میرے بھائی بہنوں کسی کو نقصان پہنچانا کسی کا بغض رشت داروں سے قطع تعلق ماں باپ کی نافرمانی شراب کا پینہ یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے رمضان رمضان اشجانا رمضان اللہم انکا عفو كريم تحب العفو فاعف عننا موسیقی